پانی میں آگ لگانا یہ بیہار ہے صاحب اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آفت کی بارش سے پٹنا کے کئی علاقے اب بھی جلمنگن ہیں بارش تھمی ہے لیکن پریسانیوں کا سلسلہ نہیں تھما ہے پٹنا میں اب بھی ناؤ چل رہی ہے ان علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش سے ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ نیم پر کریلا چڑھنے والی بات ہو گئی کہ ایک طرف لوگ اس آفت سے پریسان ہیں اس آفت سے پریسان ہیں دوسری طرف ایک بھیسن حادثے سے ان کو دوچار ہونا پڑا حالانکہ ساتھ سے میں کوئی ہتاہت تو نہیں ہوا آگ کہاں لگی آگ وہاں لگی جہاں جو علاقہ پٹنا کا جو علاقہ دوبا ہوا ہے جہاں پر لوگ زیادہ پریسان ہیں جہاں پر ناؤ چل رہی ہے وہاں سے چند قدم کی دوری پر آگ لگ جاتی ہے دنکر گولمبر ہے وہاں ایک پیٹرول پمپ ہے قدم کوئن علاقے میں یہ ستھت ہے وہاں سٹا ہوا راجندر نگر ہے چل رہی ہیں لوگوں کو نکالنے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے ہیلیکوپٹر سے سامان گرائے جا رہے ہیں بجلی کٹی ہوئی ہے کئی دنوں سے تو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کتنی آفت میں لوگ فسے ہوئے ہیں اس علاقے کے لیکن نیم پر کریلا چڑھنے والی بات ہو گئی ہے کہ ایک تو لوگ پہلے ہی آفت میں فسے ہوئے ہیں دوسری طرف یہاں پانی میں آگ لگ جاتی ہے دراصل دنکر گولمبر کے پاس جو پیٹرول پمپ ہے وہاں پر آگ لگ گئی اور آگ اتنی بھیسن تھی تصویریں آپ دیکھ لیجئے کتنی بھیسن آگ تھی یہ گنیمت رہی کہ لوگ اس میں ہطاحت نہیں ہوئے لیکن افرا تفریقی ستی ہو گئی حالانکہ آگ لگنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پیٹرول کا ایک ٹینک ہوتا ہے پیٹرول پمپ میں اور اس ٹینک میں پانی گھوس گیا پانی بھر گیا پانی بھر گیا تو پیٹرول ستح پر آ گیا اور کسی وجہ سے چنگاری چلی گئی اور اس نے آگ پکڑ لیا آگ پیٹرول کی تھی جاہر ہے بھسن ہونا ہی تھا آگ ہے بھی بھسن دمکل کی کئی گاڑیوں کو مسکت کرنی پڑی تب جا کر یہ آگ بجھائی گئی حالانکہ اس بات کی جانچ بھی ہونی چاہیے کہ کیسے آگ لگی جو بجہ سامنے آ رہی ہے کیا واقعی وہی بجہ ہے لیکن یہ خبر ہم آپ کو دوبارہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے محاورہ سنا ہے پانی میں آگ لگنے کی لیکن دیکھئے بیہار میں تو چڑیتارت ہو گیا کہیں دوسری جگہ آپ نے پانی میں آگ لگتے ہوئے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو بیہار میں کم سے کم آپ نے دیکھ لیا بیہار کی راجدانی پٹنا میں دیکھ لیا it's happened only in بیہار سائد کوئی سہر ہوگا پٹنا میں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے سر پانی میں آگ لگتے نہیں دیکھا ہے حال کے دنوں میں آپ نے کئی چیزوں کو دیکھا ہوگا سہر کی سڑکوں پر ناو چلتے اس سے پہلے سائد ہی کسی دوسرے سہر میں آپ نے دیکھا ہوگا سائد ہی کسی تین دنوں کی بارش میں کسی سہر میں آپ نے ہیلیکوپٹر سے سامان گرتے دیکھا ہوگا سائد ہی کسی سہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سہر میں اس راج کے ڈپٹی سی ایم تین دنوں تک فسے رہے ہوں اور ان کو نکالنے کے لئے مسکت کرنی پڑی ہو سائد ہی کسی سہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہر کے نام چین لوگ آفت کی بارز سے بھاگ کر ہوتلوں کیوں رکھ کر رہے ہوں اور سائد ہی آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے کسی سہر میں دوسرے کسی راج میں کہ سہر کے نام چین لوگ فسے ہوئے ہوں اپنے اپنے علاقوں میں تو جو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہے وہ بحار میں آپ دیکھ رہے ہیں پٹنا میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کہیں نہیں دیکھیں گے وہ بیہار میں دیکھ پائیں گے اسی لئے تو کہا جاتا ہے it's happened only in بیہار تو پانی میں آگ لگنے والا محابرہ آپ نے سنا ہوگا پانی میں آگ لگتے کہیں دیکھا نہیں ہوگا پٹنا میں آپ نے دیکھ لیا کیونکہ یہ بیہار ہے بیہار کی رازدانی پٹنا ہے اور it's happened only in بیہار it's happened only in پٹنا اس خبر میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پیار سمرتھن اور سہیوک کے لیے بہت بہت دھنیواد کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ اپنی سواست سمسیاؤں کا سولوشن پاسکتے ہیں سوٹ کیر موبائل آب کے دوارہ ادھر جانکاری کے لیے آپ سمپر کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر سے 9472 981111 9472 982222 سوٹ کیر آب سولوشن at your finger tips